اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج کا موسم بہت اچھا ہے اور آج ہمارا پروگرام ہے مچلی پکڑنے کا تو یہ ہم یہاں پر ابھی آئے تھے ہم لاستیر جب میں آیا تھا تو ہم نے وہ کیچوے جس کو ہم گنڈوے بھی کہتے ہیں خود ڈونڈے تھے وہاں سے جا کے تو آج کچھ تھوڑا ایسے دل نہیں کر رہا تھا تو سوچا باہر سے یہاں پر بکھتے بھی آئیے تو یہاں سے خریدنے آئے ہیں تو وہ تھوڑے سے کیچوے ہم نے خریدے ہیں یہاں سے سکستی ایس آر ڈی کے تو اب یہاں سے گھر جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ کنڈیاں لیں گے کٹیاں لیں گے اور تھوڑا فشنگ کرتے ہیں آج چلو وینو یہ جو ہم کیچوے خریدنے ہیں یہاں پر اس جگہ کا نام ہے کواتا اور یہ جو سڑک ہے جو میم روڈ یہاں سے گزر رہی ہے اس کا نام ہے کواتا ویخ یہ والی سڑک ہے یہ ہم لوگ مرگی خریدنے گئے تھے یہ دو مرگی خریدہ ہے نائنٹی فائیو ایس آر ڈی پر کلو لیا ہے اور یہ دو مرگی جو ہے ساڑھے سات کلو تھا تو یہ ابھی لے کے آ رہے ہیں یہ ہم سپیشلی ایک جگہ گئے تھے جو زندہ مرگی تھا اور میں نے خود زبا کیا ہے تو وہ لے کے آیا ہوں اور راستے میں آتے ہوئے ہم نے یہ دو کوکوناٹ بھی پیا میں نے کہا چلو تھوڑا سا دل کو تھندک پہنچ جائے تو مہراج ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو چلے اوکے نکال لے گھر پہنچ گئے ہیں تو میں نے وینور سے یہ کہا تھا کہ ہم فریش مرگی لاکے فریش پکائیں گے کیونکہ یہاں پر زیادہ تار فریزر کا چلتا ہے انہوں نے پہلے سے زبا کر کے تو فریزر میں رکھی ہوتی ہیں وہ دے دیتی ہیں تو ہم نے یہ ڈھونڈ کے کہ فریش مرگی خریدیں گے زندہ والی ہوتھ زبا کریں گے اور پھر اس کو بنا کے گوشت تو ادھر پکائیں گے آج اور اس کو کھائیں گے تو جو فریش مرگیاں ابھی خرید کے لائے ہیں وینور ڈائریکٹ بیزی ہے ان کے ساتھ یہ دیکھیں ایک کار دی ہے اور دوسری کی بھی جو ہے وہ دونوں ایک ٹانگ اور دونوں اس کے پنکھنے کاٹ کے ادھر رکھ دی ہیں تو دونوں پکانا ہے ایک کافی نہیں ہے آپ کو بتانا ہے ایک کافی ہے ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھیں یہ یہ شتر مرگ کا ٹانگ نہیں ہے یہ مرگی کا ٹانگ ہے اور ابھی ہم نے ایک اس سے بھی ڈبل بڑی بڑی برگیاں تھی وہ نہیں لی یہ ہم نے بھی جو ہے میڈیم سائز ہے وہ لیے ابھی چکن ہمارا پک چکا ہے اور یہاں رکھ لیا ہم نے اس طرف یہ وینور کھانا اپنے لیے ڈال رہا ہے تیکیو ویری مچ یہ بھی ادھر ڈالا ہوا ہے کھانا کچھ اور میرے لیے انہوں نے ادھر رکھ دیا ہے میں یہاں کھا رہا ہوں یہ ڈال بھری روٹی دو روٹیاں کھاؤں گا اور ساتھ میں سبزی اور چکن ہے یہ تو بہت یمی سا بنیا ہے ایک تھوڑا سا میں نے کھایا ہے تو ابھی اس کو کھاتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بن چکا ہے تو زیادہ دور نہیں جا رہے گھر سے یہاں دو تین گھر چھوڑ کے ایک جگہ ہے کہہ رہے ہیں وینود ادھر چلتے ہیں اور وہاں جا کے پکڑتے ہیں کونسی جگہ ہے وینود وہ اوکے تو ادھر سے تین چار منٹ کا پیدل راستہ ہے چلیں جی ٹرائی کرتے ہیں اگر کچھ ہاتھ لگا تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھے کہاں سے چل کے جانا پڑ رہے ہیں وہ وینود آگے جا رہے ہیں یہ گھاس بڑا بڑا ہو گیا ہوا ہے ادھر وینود کٹلت سے راستہ کلیر کر رہے ہیں ادھر سے تھوڑا راستے میں جڑی بوٹی اگا ہوا ہے تو اس نے کٹا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا کروس مارنا ہے ہم نے یہ تو مشکل ہو جائے گا ہے چلو دیکھتے ہیں تھوڑا مشکل نہیں ہے ادھر سے ادھر جانا اگر آپ کو مشکل نہیں ہے اگر آپ کو مشکل نہیں ہے وہ مجھے بھی ادھر سے ہی گزر ہیں اوہ مائی گاڈ اوہ اوہ مشکل میں ڈال دیا مشکل کام ہے یہ چلیں جی میں بھی آگیا ہوں ہماری بارٹی بھی ادھر ہماری کٹیا بھی ادھر اور یہاں لگانے لگے ہیں ہم کٹیا یہ تھوڑا سا اس کو پہلے گاش کو ہٹانا ہے ادھر سے تاکہ اس میں جو ہے وہ کٹیا پھس نہ جائے انہوں پورا سامان لے کے آیا ساتھ انہوں اس کو نہیں کرو اس کو کرو صرف یہ یہ بہت بڑی جڑی بوٹی ہوگی ہوئی ہے اس میں تو سارا اس نے پانی کو کور کیا ہوا ہے اگر ہم کٹیا اس میں پھینکیں گے پھر نکالیں گے تو یہ ساری جڑی بوٹی ساتھ آئے گی اس لئے تھوڑا جگہ ساف کریں گے پھر اس جگہ پہ کٹیا لگائیں گے اس کو ساف کرنے کے لیے وہ دوسری والی نہیں ٹھیک تھی وہ جو ایک تھوڑا اور بڑا والا ہوتا ہے جو یہ سپیشل والا اوکے مشکل ہو جائے گی اس کے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا ساف کر کے یہ آپ پھر ایسے کرو نا اس کو اس طرف کو کھینچ لو تھوڑا تو وہ زیادہ اچھا ہے پھر یہ دیکھیں یہ ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے یہ کچھ لوگوں نے پیچھے پلانٹ لگائے ہوئے اپنے گھروں کے تو یہ پھال والے پودے ہیں لیکن بہت کم اس یہاں پیچھے اتنا خیال کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں ابھی ہم بھی اگر کوئی مچھلی ہاتھ آتی ہے کہ نہیں ادھر آج اس سے تو اچھا آپ کے گھر کے پانچے میں تھا پانی زیادہ ساف تھا ادھر یہ چیز نہیں کرنا پڑنا تھا ادھر چلے اب آگے ہیں تو ٹرائی کرتے ہیں اب چیز کوشش کرنا پڑتا ہے نا ہاں یہ تو ہے کتنی کٹیا لائے ہیں پانچ چھے اس کو وہ مجھے چارے کو دکھانا ہے دکھائیں ذرا اس میں ایک فش کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا رہے ہیں واہ اس سے پٹاکا آئے گی جی باہ چلے جی دیکھتے ہیں پانچ تا رکھتا ہم یہ ہے یہ ہے چارہ اس طرح کے دو پیکٹ ہیں جو ہم ساٹھ اس آر ڈی میں سکسٹی اس آر ڈی میں خرید کے لائے ہیں ایک ہی ہے ایک دوسرا بند ہے وہ ابھی نہیں کھولیں گے پہلے اس کو یوز کریں گے پہ یہ ٹرائی کرتے ہیں میں نے کچھ دی پکڑا ابھی تک لیکن یہ وینود نے ایک بہت بڑی والی کروبیاں پایا ہے یہ نیچے رکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ بہت بڑی والی کروبیاں ہے نا موٹی تازی ہے چلے میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں دوسرا پکڑڑے ہو جائے گا نکال لے اس کو یہ پٹاک ہے اس کا نام ولپا ہے جی پٹاکہ نہیں ہے یہ یہ دیکھیں جی ایک اور پکڑی ہے اور میں اس سے پٹاکہ سمجھتا ہوں انوہد کہہ رہا ہے پٹاکہ نہیں اس کا نام ولپا ہے یہ دیکھیں یہ پٹاکہ کا بیٹھے ہوئے تھے کوئی مچھلی نہیں آ رہا تھا سوچا تھوڑی جگہ چینج کرتے ہیں تو اب وینود کے گھر کے پیچھے جا رہے ہیں پھر وہاں پھر بھی زیادہ مچھلی لگتی ہیں چلے وینود جی چلے یہ کٹیا لے کے پھر وینود کے گھر کے پیچھے آ گئے ہیں اب یہ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں سے تو دو پکڑی ہیں ہم نے اب یہاں دیکھتے ہیں آج پانی بھی تھوڑا اترا ہوئے ہیں نہیں تو یہ بہت اوپر تک آیا ہوئے تھا وینود تو ادھر چلا گیا ہے مجھے بھی ادھر سے پھلانک کے جانا ہے ادھر ادھر سے ٹھیک ہے مچھلی پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے لیں جی میں اس طرف آ گیا پھر وہ لگا دو تمہارے لئے جی لگا دے آج کا سب سے بڑا مچھلی پکڑا ہے ابھی نوہد نہیں یہ دیکھیں یہ بہت دیر سے تنگ کر رہی تھی اتنا چھوٹی سی اب تو ہمارے کابو آگئی ہے اس کو کاٹ کے دو کر کے اس کو پھر کنڈی میں لگا کے پھینکیں گے دوسری مچھلی پکڑنے کے لئے اس کو نکال لیں یہ دیکھیں جی یہ آگے یہ در یہ بھی یہ دیکھیں جی مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور ایک دم بارش آگئی ہے اور وہ کنڈیاں اپنیاں وہیں چھوڑ کے تو اندر بھاگ کے آگئے ہیں تو بہت مشکل ہے مچھلی پکڑنا بار 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 بارش آگئی ہے دو ہی پکڑیاں وہ بڑی والی ہے اور ایک وہ سب سے چھوٹی والی چلیں آج کا یہ ہی سہی کیونکہ بارش نہیں رک رہی ہے اگر بارش رکھے گی تو تھوڑا آپ کو دکھائیں گے نہیں رکھے گی تو پھر ہم بھی اندر بیٹھیں گے اگر آپ کو بھی پپایا اس طرح کھانے آئیے دیکھیں ساتھ نیچے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی سوری نام آنا پڑے گا پارہ باری بھو سو تگر کا آئیں سڑکوں کے اوپر پپایا لگے ہوئے اس طرح توڑیں بھی شک اور کھانیں زبردست